السلام علیکم ایوریون اگر آپ کی بھی یونیورسٹی سٹارٹ ہونے والی ہے اور آپ پریشان ہے اپنی سکن کو لے کر کے کس طرح سے گلوئی اور نائس اور کلین سکن آپ کی ہونی چاہیے کیونکہ دیفنیٹلی جانے کے بعد تو آپ کی سکن اچھی نہیں رہنے والی اس کا یہ سینہ ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملنا کیئر کرنے کے لیے اور دوسری یہ کہ دھوپ کی وجہ سے ٹین تو پھر ہو گئی ٹھیک ہے تو جانے سے پہلے جتنی کیئر ہو سکتی ہے وہ کر لیں تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو کوئی بہت س سمپل سے چار پانچ سٹیپ بتاؤں گی شاید اس سے بھی کم ہے ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد آپ کی لائف سکون میں آ جائے گی سب سے پہلے ہم جو کریں گے وہ کلینزنگ کریں گے اور اس کے لیے میں نے یہاں پر کچھا دودھ لیا ہے اور کچھا دودھ جانا وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے راو ملک یہ آپ کی فیس پر سے جتنی بھی امپیورٹیز ہیں ان کو نکالتا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ڈرٹ یا پسینے کی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کے فیس کے ساتھ سٹک ہو تو یہ بہت زی آپ کی سکن کو کلین کرنے میں ٹھیک ہے اور دوسری جیز یہ کہ اس سے آپ کی سکن فریش ہوگی گلوئی ہوگی اچھا آپ چاہیں تو اس کو جو ہے نا اگر آپ کے پاس کورٹن پیڈ نہیں ہے اس میں سوک کر کے اس کو نہیں اپلائی کر سکتے تو آپ ٹیشو پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بہت ہی نائی سا سٹیپ ہے اور بڑا ہی میرے حال سے افورڈیبل ہے ہر گھر میں راو ملک آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے مطلب کوئی زیادہ فینسی سا سین نہیں ہے ٹھیک ہے پان پانچ منٹ تک میں اس سے اپنے فیس کی بہت اچھا طریقے سے کلینزنگ کروں گی اور اس کے بعد اس کو فریش وارٹ کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لوں گے دن ہم مووون کریں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ٹھیک ہے اچھا نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ ہمارا ہے ایکسفلیٹ کرنا سکربنگ کرنا اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے جو راو ملک بچ گیا تھا وہ اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چاولوں کا آٹا ٹھیک ہے رائس کو جو ہے نا بہت چھوٹا چھوٹا پیس لینے آپ نے اور اس کا جو آٹا بن جائے گا اس کا جو پاودر بن جائے گا وہ آپ نے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ملک کے اندر اور وہ اس سے آپ نے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس کو ایکسفلیٹ کر بہت ہی جنٹل پریشر رکھے اپنے ہاتھ کا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سکرب کرنا ہے اس سے آپ کے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز اور جتنی بھی ڈرائنس اور جتنی بھی امپورٹیز بغیرہ وہ آپ کے فیس سے ریموو ہو جائیں گی بہت اچھا سکرب ہے اور کیونکہ اس میں چاولوں کا آٹا ایڈ کیا گیا ہے رائس فلور ایڈ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ آپ کے کمپلیکشن میں بھی بہتری آپ کو نظر آئے گی جب آپ اس کو کنٹینیوزلی کوش ٹھیک تک کریں گے اور ملک ہے اور ملک تو ایسی بھی بڑا زبادست ہوتا ہے رو ملک سکن کی کمپلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے تو اس سے آپ کی سکن میں جو ہے نا وہ انسٹینٹ چینج آئے گا ایک انسٹینٹ جو ہے نا وہ گلو آئے گا ابھی آپ دیکھیں گا میں اس کو جیسے ہی تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو واش کروں گی تو آپ دیکھیں گا کہ کتنا زبادست اور کتنی کلین اور نیٹ میری سکن لگے گی اس کے علاوہ یہ جو آپ کیا ٹین ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے میں ب کیونکہ گرمیوں میں دھوپ کے وجہ سے سکن کافی زیادہ ڈال ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی بہتر کرنے میں بہتر رول پلی کرتا ہے خیر یہاں پر میں نے فیس واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکن میں کافی زیادہ فرق ہے میں بھی آپ کو نہ ہوسنا سے فیل ہو رہا ہوں بات لیٹرلی میں کہتی ہوں کہ آپ یہ دو تین سٹیپس کر لیں گے آپ خود ہفتوں میں اپنی سکن بہتر نظر آئے گی خیر یہاں پر میں آئیس یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی کٹن کے کپڑے میں یا کسی بھی کپڑے میں لے کر بھی اس کو اپلائے کر سکتا ہے ڈریکٹ اگر نہیں کرنا چاہتے دوسرا آپ کسی بھی بھول میں آئیس کے کیوبز لے کے اچھا سا پانے تھنڈا گھر کے بھی آپ اس میں اپنے فیس کو کچھ سیکنڈز کے لیے ڈپ کر سکتا ہے اور ڈریکٹ بھی آئیس اپنے فیس پر اپلائے کر سکتا ہے اگر آپ کے سکن سنسیٹیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے میری سکن اتنی سنسیٹیو نہیں ہے اور میں بہت آرام سے اپنے پورے فیس پر آئس رپ کر سکتے ہوں جو کہ میں کر رہی ہوں آئس جو ہے نا وہ آپ کے پورز ہیں نا ان کو کلوز کرنے میں اور شرنگ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اب یہاں پر ماسک اپلائی کریں گے ماسک میں نے یہاں پر لیا ہے بیسن کا ٹھیک ہے میں اس میں میں نے ترمیرک ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو میں نے ترمیرک بیسن اور روز ووٹر ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ترمیرک بیسن اور لیمن کا جوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس میں ملائی یا شہد بھی یوز کر سکتا ہے میری سکن آئیلی ہے تو میں اس میں کوئی بھی ملائی یا بھانی آئیڈ میں نے نہیں کیا اس کو میں بہت اچھا طریقے سے اپلائی کروں گی بیسن بہت 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 بیسٹ ہے گرمیوں میں سکن کے لیے آپ کچھ نہ کریں آپ صرف بیسن سے فیس واش کر لیں اور بیسن کا پیسٹ بنا کے لگا لیں ہفتے میں دو دفع کریں گے تو آپ کو اپنی سکن بہت حسین نظر آئے گی سیریسلی کوئی پروڈکٹ یوز نہ کریں صرف بیسن گرمیوں کے لیے ریکمینڈی ہے تو یہ ضرور کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سکن کو سوٹ کرتا یا نہیں کرتا خیر میں نے یہاں پر یہ والا پیسٹ لگا لیا تھا اور اس کے بعد تو بھائی سکن کی واہ واہ ہوگی تھی اب یہاں پر میں کروں گی فیس مساج اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کوئی فیس مساج کی کریم نہیں ہے تو آپ سمپل کوئی بھی آئل لے لیں کوشش کریں آلمینڈ آئل لے لیں اس سے آپ اپنے فیس کا بہت اچھے طریقے سے مساج کر سکتے ہیں آپ کی سکن سے ٹائٹن ہوگی آپ کی سکن اس سے بہت زیادہ گلوئی ہوگی آپ کے مسلس اس سے بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے مساج کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ سکن گلوئی کے لیے لیکن اس کا سب سے بڑا یہ بھی سین ہے کہ اس سے آپ کا فیس بہت شیپ میں رہتا ہے آپ کی ڈبل چینج وہ ٹائم کے ساتھ ریڈیوس ہو جائے گی آپ کے فیس پہ لائنز بہت دیر سے پڑیں گے مطلب انٹی ایجنگ آپ جھوریاں اور رنکلز اور یہ ساری چیزیں بہت لیٹ آئیں گی آپ اپنے فور ہیڈ پہ اچھے طریقے سے مساج کریں چیکس پہ کریں آپ کی جوالائن پہ کریں آپ کی نیک پہ کریں تو بڑا ہی ہیلدی اور یوتفل سا یہ پروسس ہے اور اسے ویک میں ایک دفعہ کر لیں ویسے تو میں ریکمنٹ کروں گے آپ روز رات کو سونے سے پہلے کریں لیکن اگر آپ کی پروپر کوئی سکن کیر نہیں ہے تو دو چیزیں اپنے سکن کیر میں ایڈ کر لیں ایک مساج دوسرا آپ نے کرنا ہے سن بلوک سن بلوک آپ نے ڈیلی لگانا ہے مساج اور فیس ماسکو آپ نے ویک میں ایک دفعہ کر لیں کوئی اس کے علاوہ کوئی سخت کسن کے سکن کیر کے رولز نہیں ہیں کیونکہ آپ ابھی بھائی آنگے ہیں تینیجرز ہیں یا پھر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو آپ کی سکن آلیڈی کافی اچھی ہے اور اگر آپ اتنا میک اپ نہیں کرتے تو آپ کو پھر بہت کوئی ہیوی اور بہت ایکسپنسیف پروڈکٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت ایزی اور ہوم ریمیڈیز سے اپنی سکن اچھے طرح سے کلین کر سکتے ہیں نیٹ کر سکتے ہیں تو خیر یہاں پر میں نے فیس کا مساج کر لیا تھوڑا سا رہ گیا تھا میں اس اپنے ہاتھوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کی مسلز ریلیکس ہوتے ہیں ہم اس طرح سے اپنی باڈی کو ٹائم نہیں دیتے لیکن یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے بہت آسان سٹیپ ہیں بہت افورڈیبل سٹیپ ہیں میں اگر آپ کو فینسی یا ریڈی میٹ پروڈکٹ سے سکن کیر بتاؤں گے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سپیشلی ٹینیجرز کے لیے یا یونیورسٹی کالیج گوئن گھرز کے لیے جو خود ارننگ ابھی نہیں کر رہی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو منیج کر سکیں مطلب بار بار ایک دفعہ ایک پروڈکٹ تو نہیں لینی آپ کو ہر کچھ ٹائم بعد اس کو یوز کرنا ہے تو پھر اس کو آپ کو بار بار خریدنا پڑے گا تو یہ بیس طریقہ ہے ہوم ریمیڈیز کے یوز کرنے کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری بہت افیکٹیو ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کے سکن کو کسی طرح سے بھی یہ ہرٹ نہیں کرتی ہم فل نہیں ہوتی بہت ہی پرفیکٹ سا سین ہے ان کا آپ کے سکن گلوئی ہوتی ہے آپ کے سکن کلین ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز کے وہ چیپ ہیں اور بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں ہر گھر میں خیر اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اپنا فیڈبیک مجھے دینا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ